یہ تشویش تو میرے خیال میں آٹیفیشل بنائی گئی ہے میں آپ سیئرز کروں گا اس وقت کسی بھی صوبے میں اکنامک زون جو ہے وہ نہیں ہے بنا نہیں ہے بھی صرف بلوچستان کے اندر گوادر میں جو ہے وہ فیزیکلی اس کا کام کو شروع ہوا ہے باقی ہم سب تو فیزیبلیٹیز بنا رہے ہیں سیپیک زون جو ہے وہ کوئی بیکری نہیں ہے کہ ہم رات کو شروع کر دیں صبح بن جائے اس وقت سپیشل اکنامک زون پر برپور طور پر ہماری فیزیبلیٹی بن رہی ہے سارے صوبے بنا رہے ہیں پنجاب کی بھی بن رہی کیپی کی بھی بن رہی جی بی کی بھی بن رہی ہے اور مارش میں گلگت میں جو ہے اس کو ہم پہلی دفعہ جو سیپیک اکنامک زون ہے اس کیا جو کنسپٹ ہے وہ تمام سٹیکھولڈر کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے سارے صوبوں کے ساتھ جی بی میں بھی سیپیک کا زون بنے گا ہر صورت میں بنے گا اس کے لیے بجلی بھی چاہیے ہم بجلی پہ کام کر رہے ہیں انفرسٹرکچر چاہیے سڑکوں کا وہ آپ کو بن رہا ہے سیپیک کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو فیڈل گورنمنٹ نے آپ کے آج سے دو سال پہلے دو عرب روپے کے منصوبے نہیں تھے ابھی آپ کے سیپیک کے مرونہ منت جو ہے بہتر عرب روپے کے منصوبے آ چھوکے ہیں آپ کے حصوبے کے اندر جو وفاق کے منصوبے ہیں پھر آپ کے اسی جو شعرہ کراکرم ہے باب السر ہے یہ جو سڑکیں بنی ہیں اس کے وجہ سے نیٹ بینیفٹ آپ کو یہ ملا نہ ہی سال کہ پچھلے سال سات لاکھ ٹوریسٹ آئے اس سال دس لاکھ سے زیادہ آیا پیس آیا آمن آیا ایکنومک ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے تو یہ کوئی دوہزار اٹھارہ میں ختم ہونے والا پروڈیکٹ نہیں ہے یہ دوہزار انتیس تک اس کا فس فیض ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے قوم کو اس کا فائدہ ہے پورے ملک کی کنیکٹیوٹی ہے پورے صوبے آپس میں رابطے میں آ رہے ہیں اور سیول ملٹری لیڈرشیپ کا یہ ریزول ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اس کے فائدے ہر صوبے ہر ریجن ہر خطے تک پہنچا ہے